یہ ہمارا سٹریٹ سٹائل رمضان کی ڈرنک ڈیڈی ہو چکی ہے اس کو السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ایزی بہت کئی رمضان سپیشل شربت کی ریسپی شیئر کریں شربت کو بنانے کے لئے ہمیں ایک گلاس فل فیٹ ملک کا چاہیے جسے ہم بوائل کر دیں گے اس میں درکھوانے رہیں اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے فلیم کو میں نے ہائی کر دیا فل انرجی نہیں ہوتی ہے اسے ہم ایک بوائل آنے تک پکا دیں گے دیکھیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اسے ہلا لیں گے ہم اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اب اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ آپ اپنے ایک آرڈنگ ٹیسٹ کے مطابق کر لیں میں اس کے اندر ہوں 3 ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ چینی پوری طرح اس کے اندر ڈیزول ہو جائے چینی بلکل اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ یہاں پہ ہو چکا ہے دودھ تھنڈا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چینی بھی ڈیزولف کر لی تھی اور یہ ایک گلاس ہے آپ جو ہیں ہاف پیجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے رو افزہ اب ہم اس کے اندر رو افزہ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم باقی انگریڈرنٹس ایڈ کریں گے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون بیزل سیٹس میں نے اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس طرح پھول جاتے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے اگین آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کونٹریٹی کو کر سکتے ہیں میں نے ایک گلاہ دودھ کا لیا ہے یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ سٹائل میں بن رہا ہے جیسے کہ آپ بازار میں لیتے ہیں اب اس کے اندر میں نے باٹر میلن کو سمال چنکس میں کٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر بادام ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس پستے ہیں تو آپ پستے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ نے سرف کرنا ہو آپ نے آئیس تب بھی ایڈ کرنی ہے ورنہ یہ بہت بوٹری ہو جائے گا یہ ہمارا سٹریٹ سٹائل رمضان کی ڈرنک لیڈی ہو چکی ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے بہت ریفریشنگ ڈرنک ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ہے ت갈 bursts لنچے اللہ حفظ موسیقی